یونیورسٹی آف سرگودہ کے ریگلر طالب علمو کی جانب سے ڈگری ایشو نہ کرنے کے خلاف پر زور احتجاج کیا گیا احتجاج میں طالب علمو کی کثیر تعداد نے شرکت کی اہم خبر شامل کرتے ہیں احتجاج کی حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں یونیورسٹی آف سرگودہ کے ریگلر طالب علمو کی جانب سے ڈگری ایشو نہ کرنے کے خلاف پر زور احتجاج کیا گیا ڈگری ایشو نہ کرنے کا معاملہ ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں یونیورسٹی آف سرگودہ سے اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ یونیورسٹی آف سرگودہ کے ریگلر طالب علمو کی جانب سے ڈگری ایشو نہ کرنے کے خلاف پر زور احتجاز کیا گیا ہے احتجاز میں طالب علمو کی کسی تعداد نے اس شرکت کی ہے اللہ حالانکہ سفینز پر آپ مناظب بھی دیکھ سکتے ہیں طالبات بڑی تعداد میں موقع پر موجود ہیں یونیورسٹی آف سرگودہ کے طالبات ہیں جو ریگلر طالبات جو ہیں وہ ڈگری ایشو نہ کرنے کے خلاف پر زور احتجاز پر اتر آئے ہیں احتجاز میں طالب علمو کی کسی تعداد نے اس شرکت کی ہے اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں نمائندہ لاہوران کاشیب صندو سے جی کاشیب بتائی گا یونیورسٹی آف سرگودہ کے ریگلر طالب علمو کی جانب سے احتجاز جاری ہے جی بلکل یونیورسٹی آف سرگودہ کے جو لاہور جو کیمپس ہے ازمیت سوسائیٹی میں اس کی جو طالب علم ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ پر زور احتجاز کیا گیا ہے جس میں طالب علمو کی جو کسی تعداد ہے اس نے شرکت کی ہے انہوں نے اس ظلم کے خلاف جو ہے وہ احتجاز کیا ہے جس میں طالب علمو کا یہ کہنا تھا کہ کس نے دیڑھ سال سے ہم جو ہے وہ ہمیں پرشانی آ رہی ہے کیمپس کی جانب سے ہمیں دگرییاں ایشو نہیں کی گئیں اور جب تک ہمیں مین کیمپس پر دگریی آشو نہیں کی جاتی زب تک ہم ملکی اور غیر ملکی آداروں میں کشیدی جگہ پہ وہ ایڈبلیشن کے اہل نہیں ہیں اور اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ مین کیمپس اور یہ جو لاہور کا یونیورسٹری اور سرگودہ کا جو کیمپس ہے ان کے طرمیان کوئی مسائل چل رہے ہیں باچ باچ کے اور یہ مین کیمپس کا یہ کہنا تھا کہ جب تک ان کے جو ہے باچ باچ جو ہے لاہور کیمپس پر ادار نہ کیے گے تب تک جو ہیں وہ ڈگرییاں ایشو نہیں کی گئی اس احتجاج نہیں کی جائیں گی اس احتجاج کا مقصد تھا کہ لاہور کیمپس سے پوچھا جائے کہ انہوں نے اب تک واجبات جو ہیں وہ ادا کیوں نہیں کیے گئے کیونکہ جو اگر یہ واجبات ادا کریں گے تو کس کے بعد ہی طالب علموں کو ڈگریوں سے نوازا جائے گا ڈگریوں سے نوازا جائے گا بہت شکریہ کاشف صندوق تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے